بسم اللہ الرحمن الرحیم اور وہ ہوئی ہے تھوڑی پیسوں کو لے کے کیونکہ میں ابھی یہ بات بول دیتا ہوں کیونکہ اس ٹائپ کے ہی کومنٹس آنے ہیں بھئی ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے بھئی تھوڑا بیزی تھے اس بار تھوڑا شہری بھئی بیزی ہیں شاید میبی نیکس ٹیپ میں بیزی بیاس سے بھی جو ہے آپ کو پتہ ہے موسم چینج ہوا ہوا ہے تھنڈ اور بندہ جو ہے کبھی بیمار ہو جاتا ہے نظلہ زکام تو اس وجہ سے بھی جو ہے کبھی کام پڑ جاتے ہیں ابھی تو فیلال شہری بھئی ٹھیک ہے ماشاءاللہ بس تھوڑا کام تو ان کو اس پیس وہ نہیں آسکے نیکسٹ انشاءاللہ آئے گی اور دوسرا جی جو دوست ہماری ویڈیوز کو شیئر کرتے ہیں لائک کرتے ہیں تمام دوستوں کا بہت شکریہ کرتے تو بہت آپ لوگ کم ہو تو جو دوست کرتے ہیں ان کا ہم جو ہے وہ دل کی گہرائیوں سے جو ہے شکریہ دا کرتے ہیں جو نہیں کرتے تو ان کی جو ہیں وہ گہرائیوں سے باہر باہر سے کرتے ہیں ان کا اوپر اوپر سے کرتے ہیں باقی شیئر کر دیا کریں جو بھی ہم ویڈیوز دار رہے ہیں جو ہمارے پہلے اپیسوڈ تھے دو چار ماہ پہلے جو ہم نے اپلوڈ کیے تھے رینکنگ میں نا یہ جو اپیسوڈ اب لگا رہے ہیں وہ نیچے ہیں اتنے نیچے ہیں کہ آپ لگا لیں کہ اگر وہ نمبر ون ٹو پر چل رہے تھے تو یہ تقریباً ٹین یا جو بھی ہم لگا رہے ہیں ٹین پر چل رہے ہیں آپ لوگوں کے لئے بناتے ہیں شو محنت کرتے ہیں آپ دوستوں کو بھی چاہیے شیئر کر دیا کریں ویڈیوز کو لائک بھی کر دیا کریں باقی اس وقت ہم جس لوکیشن پر موجود ہیں تو اس کی ڈیٹیلز بغیرہ بھی آپ دوستوں کو بتاتے ہیں ساتھ لوکیشن میں دکھا دیتے ہیں ساتھ میں ڈیٹیلز بتا دیں گے تاکہ آسانی ہوں میں ہی بتانے میں اور آپ دوستوں کے بھی جو ہے وہ اچھے سمجھا جائے چلے ہمیں یہ چاند بھی دکھا دی یہ پیچھے رستہ ہے یہ جی اور ساتھ میں کچھ فصل ہے کماد لگا ہوا ہے گنے کی اس وقت میں بھی کوئی روڑ ہے لیکن اس لوکیشن کی طرف سے رستہ آتا ہے یہاں تک چاند بھی رستہ ہی ہے جہاں پر ابھی ہم کھڑے ہیں اور یہاں تک جو ہے وہ سارا لوکیشن کا ایری ہے یہ ساری لوکیشن ہے اور آپ کو بتا دیں جی کہ یہاں پر وہ بتا رہے تھے یہ ادھر یہ پڑا ہے یہ انہوں نے ٹیول کا ایک ایک بنایا تھا وہ کیا کونہ سے ہوتا ہے جس میں پانی کٹھا ہوتا ہے پنجابی میں تو اسے وہ بولتے ہیں کیا ہوتا ہے جس میں پانی گرتے ہیں ہوتی ٹائپ ہوتا ہے ہوتی ٹائپ ہوتا ہے ہوتی ٹائپ ہوتا ہے وہ کہتے ہیں کہ وہ ہم نے بنایا اور یہ پیچھے حصہ پڑا ہوگا وہ پھٹ گیا ہم آپ کو جو انہوں نے ابھی نیو بنایا ہے وہ بھی ہم دکھاتے ہیں اور یہ آپ دوستوں کو دکھا دیں کہ یہ پھٹا ہے یہ پڑے ہیں اس کے پیچھے پڑے ہیں اور آدھے ادھر یہ بتانا ہے جیسے بلاسٹ ہوتی ہے یہ کیا ہے اس کیا ہے وہ کیا ہے اسے ٹائم لے یہ جانور نظر ہوگی جیسے بلاسٹ ہوتی ہیں اس کا آپ دوستوں کو بتا دیں کہ ہمیں جانور نظر آگئے اور موکے کی حساب سے بات کر دوں جی کہ اس لوکیشن کے بارے میں جو بتایا گیا ہے یہاں پر اندر ابھی ہم آپ کو دکھاتے ہیں کچھ جانور بھی انہوں نے باندے ہوئے ہیں یہاں پر ان کے کچھ جانور جو مرے ہیں پتہ نہیں کیسے یہاں پر جو بھی یہ مخلوقات جنات آئیں اس چیز کا ان کو بھی نہیں پتا پر یہ ہے کہ ان کے جانور مرے تو رات کو ڈرے بھی جو ان کا ایک بھائی ہے کیا نام جانور بھی بتا رہے تھے منظور بھائی وہ یہاں پر سوتے تھے تو ان کو بھی وہ مخلوق نظر آئی ہے جانوروں کے ساتھ تو جانور ایسا بھاگنا شروع ہو گئے کہ دیواروں میں لگے جا کر ان کے دو سے تین جو ہے وہ جانور بھی مرے ہیں تو بعد میں انہوں نے یہاں پر انٹرس ہے نا اس کے ساتھ کے ساتھ بھی وہ دیوار ٹوٹی ہے اس جگہ کا بتا رہے تھے جانور نے بھاگ بھاگ ساتھ سے جا کر رہے ہیں اور اور یہی بات کرنے لگا تھا کہ جو ان کے بزرگ آئے تھے انہوں نے جانوروں کو نظر بند کر دیا مطلب جانور اب بھی لوکیشن کے اندر ہیں پر ان کو کچھ بھی نہیں ایسی مخلوقات جو ہے جنات وہ دکھائی نہیں دیتے تو ان کا ہی کچھ جو بھی علم تھا انہوں نے پڑھائی کی اس حساب سے ان کو کوئی چیز نظر نہیں آ رہی جو ہے جنات یا کوئی بھی جو ایسی مخلوقات ہو یہ دیکھیں یہ چیز آگئے جگی دیتے چچاند بھائی یہ ابھی وہی میں کہہ رہا ہوں نظر بند انہوں نے پھر ایسا ہوگا کہ جو ان کے اپنے جانور ہیں ان کی نظر بند انہوں نے جو ہے وہ کی ہے پاکی یہ کتے ہیں جو ابھی بھونک رہے ہیں ان کو شاید وہ مخلوقات جو ہے نظر آ رہی ہو یہ جان میں ٹیول دکھا دیں یہ ٹیول لگا ہوا ہے جی پہلے بلکل وہ عرام سے بیٹھے رہے ہیں لیکن جیسے ہی یہاں پہ کوئی اکٹیوٹی ہوئی ہے فوراں وہ بولنا شروع ہوئے شاید جیسے اس کو مخلوق نظر آ رہا ہے یہ چھوٹا ہے ساتھ میں کوئیں رکوڈ ہوئے جانگے باز ہی میں نے فورا کیا تو اے کیمرا سیڈ کو لے گئے یہ اتر کوئی چیز گئی ہے یہ فصلوں کے اندر یہ کیا تھا یہ پرندہ تھا کیا چیز تھی بلیک پلر کینہ ہے فصلوں کے اندر گئی ہے بلیک پل کریں بلیک پلی ہمارے کے بچے میں نے دیکھا ہے وہ چیز اندر گئی ہے وہ چیز کے بڑے بڑے پنگ ہو یہ دیکھے یہ دیکھے یہ دیکھے وہ وہ موڑا ہے یہ ابھی ابھی ٹوٹے ہیں ہاں عوال ویڈی آئی ہے ہاں چیز entrenق یہاں ہاں بیانسی وہی گیروں بیانسی وہ دکی یہ جانور ہے یا کوئی چیز ہے سیئی ہاں پر یہ جانوری گوہاں بھی دکھا دیں بیانسی بیانسی اللہ اکبر اوہ اللہ اکبر اللہ اکبر استغفراللہ اللہ اکبر یہ جانوری دکھائی ہے یہ پوری لائن لگی ہے یہاں تک کسی کی بیانسی وہی نا ان پتوں کی آواز آئی ہے اللہ اکبر اللہ اکبر ہی اگر یہ چیز ہمارے اوپر پھینک سکتی ہے تو ہمیں کوئیں کے اندر بھگرا سکتی ہے تو پیچھے ہو جائیں یہاں کہ ایک اکبر موسیقی はい یہ دوبارہ بھی آکر یہ رہی ہے میں نیچے دیکھ رہا تھا اور سر کے اوپر آکر لگی اور یہ کافی اس کے اندر نا جو ہیں وہ کانٹے ہوتے ہیں نا اس قسم کے اندر اس کے بھی نا کوئی نکیلیں چیزیں ہیں جو سر کے اندر آکر لگی ہیں موسیقی یہ جی مین لوکیشن اللہ خواہ کبر یہ جی دوبار انہی جانوروں نے توڑی ہے اور ایک دم سے ایسے بھاگئے ہیں ڈر کے بتا رہے تھے جی کہ پہلے ہم نے آپ دوستوں کو جو ہے وہ شوٹ شوٹ جو ہے وہ سٹوری بتائی ہے اب آپ کو بتاتے ہیں جی یہاں پر ہوا کیا تھا یہاں پر جی وہ سو رہے تھے وہ چار پئی بڑی ہو گیا وہ آگے جا کر ہم آپ دوستوں کے دکھاتے ہیں مجھے ان کا نام بھول جاتا ہے منظور بھائی منظور بھائی سو رہے تھے وہ کہتے ہیں کہ ایک دم سے پہلے چیخنے جیسے کوئی چیز چیختی ایسے آواز آئی میں اٹھا میں نے کہا کوئی شاید جانور آ گیا ہو تو ان کے پاس کوئی چھڑی تھی وہ انہوں نے اٹھائی تو وہ کہتے ہیں میں جیسے ہی گیا سامنے اپنے جانوروں کے پاس مجھے کوئی نا عجیب سی شکل کی کوئی مخلوق نظر آئی تو میں ڈر گیا میں نے اٹھائی میں نے اٹھو آ رہی میں نے کہا شاید کوئی جانور ہو ٹھیک ہے تو وہ آگے سے غائب ہوگی تو وہ ڈرے ہیں وہ گھر بھاگ کر گئے ہیں تو جب وہ آئیں ان کے جانور کھلے پھر رہے تھے تو کوئی دیواروں کے اوپر پھلان کر بھاگ رہا تھا کوئی کیسے بھاگ رہا تھا وہ خود ڈر گئے تو دو جانور ان کے سامنے روم ہیں ابھی جن کے اندر وہ آندے ہوئے ہیں ادھر جو ہیں وہ مرے پڑے تھے جہاں پر اس کو جو ہے مخلوق نظر آئی یہ جی ان کے بزرگ آئے تھے تو انہوں نے بولا کہ آپ یہاں پر پڑھائی وغیرہ کروائیں تو پھر انہوں نے پڑھائی وغیرہ کروائی تو یہ دیکھیں وغیرہ بھی انہوں نے جو ہے یہاں پر پکائی ہیں تو ان کو جو ہے نظر بند کر گئے ہیں تو وہ کہہ رہے تھے کہ اب ان کو جو ہے وہ مخلوق آر نظر نہیں آئے گی ٹھیک ہے تو میں آؤں گا پھر دس دن کے بعد تو دوبارہ ان کا جو ہے نا وہ کروں گا یہاں سے اس مخلوق کو نکال لوں گا تو ہمیں بڑی مشکل جو ہے اجازت ملی ہے تو انہوں نے بولا تھا کہ کوئی بندہ نہ اندر داخل ہو تو ہم نے بولا ہم کچھ نہیں کر رہیں گے صرف ہم نے ریکارڈنگ کرنی ہے تو آپ کی بزرگی آ کر یہاں سے جو ہے وہ ان کو نکال لیں گے تو ہم نے یہ نہیں بولا کہ ہم بھی نکال سکتے ہیں ہم نکال دیتے ہیں کیونکہ ان کے بزرگ ہیں وہ ان کے لئے جو ہے وہ قابل عزت ہوں گے تو اس لئے ہم نے بہتر یہی سمجھا کہ وہ خود کر لیں ہم جو ہیں ابھی صرف آپ دوستوں میں دکھا سکتے ہیں یہاں پر ایک چیز میں نوٹ کرنا اسے باہر تھے ہم تو آپ کی زیادہ ایکٹیویٹی سے لیکن ابھی اندر فیلحان دیکھیں یہ ہوتی دوستو یہ نظر بند جو کرتے ہیں نا ابھی کسی بھی جانور کو آپ خود اگر اپنی کوئی لائٹ لے کر کسی جانور کے پاس چلے جائیں نا وہ لائٹ کو دیکھ کر ڈرنا شروع ہو جائیں گے ٹھیک ہے تو ابھی چاند بھئی کتنے قریب لے کر گئے ہیں لائٹ سامنے جو جانور باندھے ہوئے ہیں ان کو پتا ہی نہیں ہے کسی از کا صرف ان کو اللہ اکبر اللہ اکبر یا اللہ خیر اللہ اکبر ستغفر اللہ چھو خاصی یہ اوپر اٹھی گئے اللہ اکبر اللہ اکبر نیچے ست چاند بھئی نیچے ست دکھانا میری آنکھ میں لگی ہے نا وہ پتے تو آنکھ ٹھیک سا کھل نہیں رہی اور جو ہے ایکٹیوٹی جو ہم پہلے اس لوکیشن کے اندر جب ہم انٹر ہوئے تھے تو ہم نے سٹار جو ہے باہی سے لیے ہیں پہلے مندر آ کر لوکیشن دیکھتے ہیں اوہ یا اللہ خیر اللہ خواکوار یہ چاند بھئی گری اور ہمارا بیگ اس کے نیچے ہے جاہی تر کرنا کوئی سمان نہ ٹوٹ گیا ہو یہ کیا ہے؟ یہ کیا ہے؟ اللہ خواکوار اللہ خواکر یا اللہ خیر سو باقی اس میں کوئی ڈاؤٹ والی بات نہیں کہ یہاں پر جو ہے جنات نہیں ہیں سائن بالکل جو ہے واضحہ دوستوں کو بھی دیکھنے کو مل رہے ہیں اور ہمیں یہ 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 وہی نا جیسے اس کے کوئی اوپر بیٹھ کر اور اسے مار رہا ہو اور بقاعدہ یہاں سے بیچ سے واضحہی ہے طرف اللہ خواکر یو اللہ خیر اللہ اکبر یہ سیڈی ابھی جائے ابھی یہاں سے وعد ہے یہ بیچے سے یہ اللہ اکبر چندویں اگر ہو سکے تو سیڈی کے اوپر جانے کوشش کریں اوپر سے دکھا دیں اللہ اکبر اللہ خیر دیان سے یو اللہ خیر اللہ اکبر اللہ اکبر یو اللہ خیر دیان سے دیان سے جانوی اللہ اکبر نیچے آجائے گر گئے تو یہ اور مسئلہ بنے گا دیان سے اللہ اکبر یو اللہ اکبر یو اللہ اکبر چاہیے آجائیں آپ اکبر اکبر پوری سیڈی جیسے ہی موگ ہوئی یہ سامنے اچانوی اوپر کرنا یہ پوری دیوار جو اہلنا شروع ہوئی اور ویسے بھی یہ خستہ حالت میں گر جانی تھی نیچے بہت دیوار کی خیر لیکن وہ سیڈی جو اکبر اکبر سیڈی جو اکبر ہوئی اور اکبر ہوئی تو سیڈی جو اکبر سیڈی ہوئی ہے بسم اللہ بکھر اللہ حکمہ استفر اللہ یا اللہ حکمہ 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 یہ تشان رہی ہے یہ ایسے لگ رہے جیسے یہ ویسے ہی ٹوٹ جائے گی ایسے زور کر گر رہی ہے اللہ حکمہ اللہ حکمہ اللہ حکمہ یہاں پر جو یہ سبھی جانمر جو ہے یہ انہوں نے باندے ہوئے تھے اور اللہ حکمہ اللہ حکمہ حستو خیر اللہ اللہ حکمہ یہاں یہاں اللہ حکمہ اللہ حکمہ ستاکراللہ جانور ہو تو پھر ڈر نہیں ہے جانور جو ہے جب آپ دوستوں کو بھی پتا ہوگا اور جن دوستوں کو نہیں پتا تو جو جانور ہوتے ہیں ان کو یہ مخلوقات ویسے بھی نظر آتی رہتی ہے جنات ان کو نظر آتے ہیں بے زبان جتنی میں چیزیں یہ دیکھیں بے زبان جتنی میں چیزیں ہوتے جو نہیں بتا سکتی انسانوں کو ان کو کہتے ہیں کہ اللہ اللہ ڈاکبر اللہ ڈاکبر اللہ ڈاکبر اسے دیکھانا چاہتے ہیں ادھر آکر یہ کیا چیز ہے یہ کیا چیز ہے یہ کیا بنو ہوئے ہیں یہ دیکھیں آپ دوست بھی عجیب و غریب سے کچھ چیز بنی ہوئی ہے اس کے بارے میں نائی امن نے ان سے بوچھا نائی انہوں نے بتایا کہ کونٹ آئے بنا ہوا ہے اور چاروں طرف اس کے جو ہے اللہ ڈاکبر استغفراللہ اللہ ڈاکبر تو اس چاند بھائی تنی وزنی ہے کہ ہم دو کیا ہم چار بندے بھی ہوں تو یہ بڑا مشکل بندہ اٹھا سکتا ہے اسے یا اللہ خیر اللہ اکبر اچھا جتنے یہاں پر معاملات اللہ اکبر یا اللہ خیر اچھا جتنے میں بات کر رہا تھا یہ یہ کیا ہے یہ یہ ادھر بھی اس کے نیچے جیسے کوئی چیز ہو اب یہ ایسے لگا جیسے اندر سے کیا چیز انہیں اوپر مارا ہو میں بات کر رہا تھا جی کہ یہاں پر ابھی اتنے معاملات ہیں ان کا بزرگ آ کر گیا ہے انہوں نے پر آئی بھی یا اللہ خیر استغفراللہ اللہ خیر ادھر یہ کیا ہے یا اللہ خیر تو جیسے کوئی چیز ان دروازوں کے بلکل جو ہے بیچ میں کھڑی ہو دروازوں کو دروازوں کو